حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد السید الاولین والآخرین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاهر الاسم وباطنه سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہر ایمان والے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ کا دوست بنے بغیر کوئی کام بننے والا بھی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت بنائی ہے اپنے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی ہے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت کا داخل نصیب فرمائے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزولا من غفور الرحیم جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اللہ تعالیٰ میں ازبان ہوں گے اور جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے تو اپنے مہمان خانے میں تو اسی کو رکھا جاتا ہے جس سے تعلق ہو جس سے محبت ہو جو اپنا دوست ہو دشمن کو تو اپنے مہمان خانے میں نہیں ٹھہر آئے جاتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنا جیل خانہ بنایا ہے اللہ کے جیل خانے کا نام جہنم ہے اور اللہ کے مہمان خانے کا نام جنت ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں ولی کے معنی ہیں دوست یعنی ہم اللہ کے دوست بن جائیں اس کے لئے محنت بھی کرتے ہیں اور یہ تو ما شاء اللہ دینداروں کا مجمع ہے ساری دنیا میں اس وقت جو لوگ آن لائن مجلس میں شریک ہیں اللہ کا فضل ہے سب دیندار ہیں نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج اور عمرہ کرنے والے صدقہ دینے والے زکاة دینے والے قرآن پاک کے تلاوت کرنے والے لیکن کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کا ولی بننے میں کیا چیز ہے جو ہم کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور شیطان کے قریب کر دیتی ہے اس چیز کا نام ہے گناہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ گناہ جو سب کے سامنے کیا جائے ایک وہ گناہ جو تنہائی میں کیا جائے اسی طرح ایک وہ گناہ جو جسم کے ظاہری آزا سے کیا جائے ایک وہ گناہ جو ذہن اور دماغ سے کیا جائے گندی سوچ گندے خیالات یہ بھی گناہ ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا انسان بیٹھ کر کیا سوچ رہا ہے ایک بندہ ایک بندی بیٹھ کر کے کوئی بات سوچ رہے ہیں تو جب تک وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کریں کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے اللہ تعالیٰ تو علیمم بزاتی صدور ہیں اللہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں دماغ میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں اسی طرح وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں اور جن کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس طرح ان گناہوں کو اللہ جانتے ہیں اور اللہ دیکھتے ہیں وہ گناہ جو سب سے چھپ کے کیے جاتے ہیں جو تنہائیوں میں کیے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں انسان کو اتمنان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو ان گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں یہ گناہ انسان کو اللہ کا دوست نہیں بننے دیتے ہیں ولی بننے کے لئے اللہ کا دوست بننے کے لئے زندگی کا گناہوں سے خالی ہونا ضروری ہے چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی نظر آنے والے گناہوں سے بھی نظر نہ آنے والے گناہوں سے بھی گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کینسر کینسر کا چھوٹا سا بھی زخم ہو اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے بس کینسر کا تو ایک ہی علاج ہے کہ جس جگہ پر اس کا اثر ہوا ہے اسے کاٹ کے پھیک دیا جائے ڈاکٹر یہی کرتے ہیں سرجری کرتے ہیں اور اس حصے کو کاٹ کر نکال دیتے ہیں بس گناہ کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ فوراں گناہ چھوڑ دیا جائے فوراں بندہ ہو یا بندی توبہ کر لے اللہ کے سامنے نادم ہو جائے شرمندہ ہو جائے اور یہ تیہ کر لے کہ بس میں نے گناہ چھوڑ دیا اب میں لوٹ کر دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا نہ یہ گناہ نہ کوئی اور گناہ مرد بھی یہی عہد کریں عورتیں بھی یہی عہد کریں بندہ بھی یہی نیت کریں بندی بھی یہی نیت کریں ورنہ اگر گناہ کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تو دیرے 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 وہ بڑھتا رہتا ہے پختہ ہوتا رہتا ہے اور جس طرح کینسر ایک عضو سے دوسرے عضو میں پھیل جاتا ہے اور دیرے دیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے دوسرا گناہ تیسرے گناہ کا سبب بنتا ہے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بچھو آدمی بڑے بچھو سے بھی احتیاط کرتا ہے چھوٹے بچھو سے بھی احتیاط کرتا ہے جس طرح بڑا بچھو زہریلا ہوتا ہے اس کے ڈنک مارنے سے انسان تلپ جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے چھوٹا بچھو بھی زہریلا ہوتا ہے چھوٹے بچھو کے ڈنک مارنے سے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے زہر تو دونوں کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ بچھو کی طرح خطرناک ہوتا ہے اور اس کا زہر نیکیوں کو کھا جاتا ہے ایک صاحب تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آکے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں یعنی میں بہت نیک بننا چاہتا ہوں اللہ کا بہت قرب چاہتا ہوں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نسخہ بتلایا وہ یہ نہیں تھا کہ تم رات بھر نماز پڑھا کرو روزہ نہ روزہ رکھا کرو اور پہاڑوں کے برابر صدقہ کرو اور اتنا یہ کرو اتنا یہ کرو نہیں جو نیکیاں کرتے ہو ان کو کرتے رہو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نیکی کرو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عبادت گزار بننے کا اللہ کا ولی بننے کا جو نسخہ بتلایا وہ ہے اتق المحاری ما تکن اعباد الناس گناہ چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ چھوڑ دو عبادت بھی نہ کرو عبادت نہ کرنا یہ خود گناہ ہے مثلا نماز کا وقت ہے نماز نہ پڑھنا یہ خود گناہ ہے رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہ رکھنا یہ خود گناہ ہے اللہ تعالی نے زکاة فرض کی زکاة نہ دینا یہ خود گناہ ہے یعنی جو اللہ کے مقرر کیا ہوئے فرائض ہیں ان کو کرو لیکن ساتھ میں جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے جو محرمات ہیں جن کو اللہ نے ناپسند کیا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے سو فیصد بچو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے جیسے ایک پانی کی ٹاکی ہو دس ہزار لیٹر کی ٹاکی ہے اور بورنگ کا پائی پان کر کے ایک بڑے پائیت کے ذریعے اس ٹاکی کو بھر رہی ہے لیکن نیچے وال کھلا ہوا ہے تو وہ ٹاکی تو زندگی پر نہیں بھرے گی اوپر سے جتنا پانی جا رہا ہے نیچے سے اتنا پانی نکل رہا ہے اتنی بڑی ٹاکی ہے لیکن کبھی نہیں بھرے گی اس میں پانی اس ٹاک نہیں ہوگا اور اگر سارے نل بند ہیں سارے وال بند ہیں اس میں کوئی سوراک نہیں ہے تو پتلے سے نل سے بھی اگر اس میں مسلسل پانی جا رہا ہے ایک گھنٹے میں نسائی دو گھنٹے میں نسائی پانچ گھنٹے میں بھرے دس گھنٹے میں بھرے باریک باریک پانی جا رہا ہے ایک دن میں بھرے دو دن میں بھرے لیکن ایک دن وہ ٹاکی بھر جائے گی اور جب بھر جائے گی تو پانی محفوظ رہے گا اس لیے کہ اس ٹاکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے بلکل یہی مثال ہمارے گناہوں کی ہے کہ انسان نیکیاں کر رہا ہے عبادتیں کر رہا ہے حج پر حج کر رہا ہے عمرے پر عمرے کر رہا ہے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے خوب ذکر کرتا ہے تلاوت کرتا ہے روزے رکھتا ہے راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑتا ہے لیکن تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھا ہے گناہ بھی کرتا ہے کسی سے ناراض ہو گیا تو گالی گلوچ کرتا ہے کسی کا تذکرہ ہوا تو غیبت کرتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے کسی کا حق دباتا ہے کسی سے جھوڑ بولتا ہے کسی سے دھوکے بازی کرتا ہے تو یہ سارے وہ سوراخ ہیں جن سے نیکیاں نکل جاتی ہیں نیکیاں بہ جاتی ہیں جس طرح ٹاکی میں سوراخ ہو تو ٹاکی کا پانی بہ جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ وہ سوراخ ہیں جن سے ساری نیکیاں بہ جاتی ہیں ساری نیکیاں نکل جاتی ہیں ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی میں اور ایک عام انسان میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے عام انسان نیکی نہیں کرتا اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے تو دل میں نور آتا ہے عام انسان نیکی کرے تو دل میں نور نہیں آتا ایسا نہیں ہوتا عام ایمان والا بھی نیکی کرتا ہے اس کے دل میں بھی نور آتا ہے اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے اس کے دل میں بھی نور آتا ہے عام ایمان والا مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تھوڑی دیر ذکر کرتا ہے تلاوت کرتا ہے کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور آتا ہے ہر عمل کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے جیسے مٹھائی کھانے سے مو میٹھا ہو جاتا ہے تیز تیز سالن کھانے سے مرچ کا اثر ہوتا ہے کوئی نمکین چیز کھانے سے مو نمکین ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی عبادت کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کا ولی اپنے نور کو سمال کر رکھتا ہے اس لئے ہر نیکی کے ساتھ اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہمارے جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے وہ اپنے نور کو سمال نہیں پاتے ابھی بیٹھ کر کے تلاوت کی عورتوں کا حال ہوتا ہے ابھی بیٹھ کر کے تلاوت کی ابھی بیٹھ کر کے ذکر کیا ابھی بیٹھ کے عبادت کی اس کے بعد کسی پر غصہ آیا تو ایسی زبان چلائی اور ایسی غیبت کی اور ایسا دل دکھایا کسی کا ساری نیکیوں کا نور ختم ہو گیا مرد مسجد میں گیا تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھی بیٹھ کر تلاوت کی ذکر کیا دل نور سے بھر گیا اب باہر نکلے نگاہیں قابو میں نہیں ہیں ابھی مسجد سے باہر نکلے اور کسی نامحرم پر نظر پڑھی اور اسے غور سے دیکھ لیا اس کے چہرے پر نظر پڑھی اس کے جسم پر نظر پڑھی اس کے کپڑوں پر نظر پڑھی اور انہی خیالات میں چلے جا رہے ہیں جتنا نور مسجد سے لے کر نکلے تھے وہ سارا ختم ہو گیا اور اس سے زیادہ ظلمت لے کر کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو صرف نور کا حاصل کر لینا کمال نہیں ہے جیسے ٹاکی میں صرف پانی بھرنا کمال نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا کمال ہے کہ پانی بہنے نہ پائے پانی ضائع نہ ہونے پائے بلکل اسی طرح صرف دل میں نور کا آ جانا کافی نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا ضرور ہے اور اس کی حفاظت تب ہی ہوتی ہے جب ہم گناہوں سے بچیں شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے شیطان نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں سے بچیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلے جہنم میں نہیں جانا چاہتا وہ اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو لے کر جہنم میں جانا چاہتا اکیلے تو کسی کو بھی کہیں اچھا نہیں لگتا ایک بڑا سا گھر ہو اور ہمیں اکیلے رہنے کو کہ دیا جائے تو ہمارا دل نہیں لگے گا تو بیچارہ شیطان بھی اگر اکیلے جہنم میں جائے گا تو اس کا دل کیسے لگے گا اس لئے وہ چاہتا ہے اپنا بڑا گروب بنا کر کے جاؤں اپنی بڑی جماعت بنا کر کے جاؤں اور پھر شیطان تو ہمارا دشمن ہے اس لئے کہ شیطان تو جنت میں رہتا تھا مزے کرتا تھا جہاں دل چاہے وہاں آرام کرتا تھا خوب اللہ کی عبادت کرتا تھا خوب اللہ کو یاد کرتا تھا فورشتے بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اسے جنت سے زلیل کر کے باہر نکالا گیا میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا اور یہ عبلیس بھی فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اس لئے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے عبلیس کو بھی حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب آدم کے جسم میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب فوراً سجدے میں گر جانا فَأُلْقُ تو جیسے ہی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان ڈالی سہرے فرشتے سجدے میں گر گیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالی نے اس سے سرزنش کی اس سے باز پرس کی تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے کہا کہ اللہ شیطان کو آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے مٹی کو آگ کے سامنے جھکنا چاہیے آپ الٹا کر رہے ہیں آگ کو مٹی کے سامنے جھکا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو مردود کر دیا اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کیلئے مردود کر دیا کہ اب تو جہنمی ہے تو اس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے موقع دے دیجئے میں آدم کی اولادوں پر محنت کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے لیکن جو مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا جو مجھ سے تعلق جوڑ لے گا میں تجھ کو اس پر مسلط نہیں ہونے دوں گا میں اس کو بچا لوں گا اب چونکہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس لئے اس کے دل میں تو ایک آگ لگی ہوئی ہے حضرت آدم کی طرف سے اور حضرت آدم کی ساری اولاد کی طرف سے کہ میں کسی بھی حال میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا اس لئے شیطان گناہوں کو ہمارے سامنے کفٹ پیک کی طرح سجا کر پیش کرتا ہے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے آپ سوچیں اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور شیطان آئے اپنی اصلی شکل میں اور آگر ہم کو سلام کریں السلام علیکم ہم کہیں والیکم السلام کون ہو بھائی اچھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں ابلیس ہوں مجھے آپ کے دادا حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا مجھے ان سے بھی بہت نفرت ہے اور آپ سے بھی بہت نفرت ہے میں آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوں ہیں چھپکے چھپکے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ تو میرے ساتھ جہنم میں نہیں جائے پائیں گے آپ ایک کام کریں چلیں فلاں جگہ میرے ساتھ ایک فلم دیکھ لیں تاکہ آپ میرے ساتھ جہنم میں جا سکیں تو کوئی جائے گا دیکھنے کے لئے آپ فلاں ڈابے پر چلیں اور ذرا سا مشکوک کھانا کھالیں میرے ساتھ تو کوئی جائے گا کھانے کے لئے آپ میرا کہنا مانے میں آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا جھوڑ بولیں آپ تھوڑی سی بیمانی کریں آپ تھوڑی سی خیانت کریں آپ تھوڑی سی ملاوت کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ میرے ساتھ جہنم میں جا سکیں تو کوئی مانے گا اچھا یہ میرا دشمن مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اس کی خاطر مجھ سے یہ حرکتیں کرا رہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے شیطان آگے کہتا ہے کیا آم یا وہ بتلاتا نہیں کہ میں شیطان ہوں وہ بہت دوست بن کر آتا ہے وہ بہت ہمدرد بن کر کے آتا ہے کبھی کسی انسان کو دوست بنا کر کے لے کر کے آتا ہے مردوں کے پاس مردوں کو لاتا ہے اور کبھی الٹا بھی کرتا ہے مردوں کے پاس عورتوں کو لاتا ہے اور پھر ان کو سمجھاتا ہے کہاہ تم مولویوں کی باتوں میں آگئے کتنی بور ہے تمہاری زندگی چلو ذرا ہمارے ساتھ دیکھو دنیا کتنی رنگین ہے دنیا کتنی خوبصورت ہے تھوڑی سی تفریح کرو کچھ کھاؤ پیو کچھ مزے کرو زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے بار بار تھوڑی ملتی ہے یہ مولوی لوگ تو تمہیں ڈنگ سے جینے بھی نہیں دیں گے یہ تو تمہیں کچھ کھانے پینے بھی نہیں دیں گے یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بس خالی تم نمک روٹی کھاؤ خالی تم دال روٹی کھاؤ ارے طرح میرے ساتھ چلو دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے اور تم کس کے چکر میں پڑ گئے ایک مرتبی کی بات ہے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا ایک صاحب آئے میرے پاس انہوں نے ملاقات کی دعا کی درخواست کی کچھ اپنی پریشانی ظاہر کی اور دعا کی درخواست کی تو میں نے تھوڑا سا ان کے حالات پوچھے تو اندازہ ہوا کہ یہ اپنے کاروبار میں احتیاط نہیں کرتے سچ اور جھوٹ میں احتیاط نہیں کرتے امانت اور دیانت میں اور بیمانی اور خیانت میں فرق نہیں کرتے تو میں نے ان کو سمجھائے کہ دیکھیں سچ بولنے سے برکت ہوتی ہے امانداری سے کمانا چاہیے اس سے برکت ہوتی ہے ورنہ بھی پریشانیاں آتی ہیں جو اتنا کہا تو وہ تو ناراض ہو گئے کہنے جو آدمی اگر سچ بولے گا امانداری سے کمائے گا تو آپ ہی لوگوں کی طرح رہے گا کبھی وہ سیٹ نہیں بن سکتا کبھی مالدان نہیں بن سکتا خیر ہم نے خاموش ہو کے سن لیا اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا کاروگار بھی ہے اور اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے تو خیر ہم نے تو اس وقت سن لیا خاموشی سے کوئی اور صاحب جو وہاں بیٹھے تھے بعد میں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے تم جن سے بات کر رہے تھے ان کی حیثیت تم سے زیادہ اچھی ہے ان کا اپنا بزنس بھی ہے وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور پھر ذرا نام بھی بتایا تو شاید ان کو احساس ہوا اس آنے والے نوجوان کو اور اس کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے کس تھے اس طرح بات کی یہ باتیں ذہن میں کون ڈلتا ہے سج بولوگے تو کمان نہیں پاؤگے سج بولوگے تو کچھ بنا نہیں پاؤگے جھوٹ بولوگے تو کمائی ہوگی جھوٹ بولوگے تو بڑے آدمی بن جاؤگے آ کر کے سمجھاتا ہے بڑی محبہ سے دیکھو فلاں نے پھاندہ مارا فلاں نے فلاں کا اتنا پیسہ دبایا آج دیکھو کتنے شان سے رہ رہے کتنا مالدار ہے تم خالی ایمانداری سے لگے رہوگے تو کولوں کے بیل کی طرح زندگی بھر اسی چکر میں گھومتے رہوگے اس سے زیادہ کچھ نہیں بنا پاؤگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون کرتا ہے یہ شیطان کرتا ہے شیطان کی ایجنڈ کرتے ہیں شیطان کے نمائندے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں اور وہ تمہاری زندگی کو برکت سے خالی کرنا چاہتے ہیں وہ تم کو دنیا اور آخرت کی مسئیبتوں میں پھسانا چاہتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے کچھ ایسے ساتھی بنا دیئے شیطان لے کر آتا ہے انسانوں کو مردوں کو عورتوں کو عورتوں کے پاس عورتیں آتی ہیں ارے بہن تم کس شکر میں بڑی ہو ایسی ایمانداری کے ساتھ زندگی کوئی اچھی گزار سکتا ہے کیا اس طرح تو گھر کا خرچہ بھی نہیں چلے گا ارے اپنے شوہر کو سمجھاؤ اتنے نیک بن کے اس زمانے میں نہیں کمائے جا سکتا وہ تو سب سے سج بولتے ہیں وہ تو بتلا دیتے ہیں وہ تو مال کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو گاہک کو وہ بھی بتلا دیتے ہیں ایسے کیسے کاروبار ہوگا عورتیں آ کر کے شیطان کی ایجنٹ بن کر کے عورتوں کو سمجھاتی ہیں کہ اپنے مردوں کا ذہن بناو کہ وہ بیمانی کریں مرد آ کر مردوں کو سمجھاتے ہیں ارے کیا تم نے کمال کر رکھا ہے اپنی بیوی کو گھر کے اندر چھپا کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایڈوانس زمانہ ہے یہ ترقی کا زمانہ ہے ذرا باہر لے کر کے آؤ ذرا معاشرے میں سب سے تعارف تو کراؤ ذرا آزادی کے ساتھ سانس تو لینے دو تو مرد مردوں کو آ کر سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے عورتوں کو برگلائیں عورتیں عورتوں کو آ کر سمجھاتی ہیں تاکہ وہ اپنے مردوں کو برگلائیں عورتیں عورتوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں مرد مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کراس ہو جاتا ہے کہ عورتیں آ کر مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں مرد آ کر عورتوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں آج کل تو حال یہ موبائل کھلو تو نہ ملوم کیسے کیسے پیغامات خود بخود نہیں چاہتا آدمی اس کے باوجود وہ پیغامات آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب شیطان کے ایجنٹ ہیں یہ شیطان کے بھیجے ہوئے نمائندیں جو آ کر کے انسانوں کے سامنے گناہوں کو عرستہ کر کے پیش کرتے ہیں یہ بالکل اور اس کے اندر گندگی بھر دی ہے اور گندگی بھر کے اوپر بہت خوبصورت پیکنگ کرا دی ہے بڑا گفٹ پیکنگ دیکھ کر کے لگے کتنا عمدہ ہے جب پیکنگ اتنی اچھی ہے تو اندر کتنا اچھا مال بڑا ہوگا کتنی عمدہ برفی ہوگی کتنا عمدہ رضی اللہ ہوگا اور کتنا عمدہ قلاقند ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا صرف پیکنگ دیکھ کر کے کیسے کیسے تصور ہوگا فلاں مٹھائی ہوگی اور ذرا کھول کر کے دیکھیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہندوستان کے ہمارے ترقی آفتہ ہندوستان میں گائے کا گوبر رکھا ہوا ہے اندر صرف اس سے اچھی تو کوئی مٹھائی نہیں ہے اور اس سے اچھا تو کوئی گفٹ نہیں ہے بالکل یہی کام کرتا ہے شیطان فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ نے فرمایا وہ ان کے گناہوں کو گفٹ پیک کرتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو آراستہ کرتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو سجا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں میں تو ترقی کا کام کر رہا ہوں دیکھو میں نے کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا اور یہ فائدہ ہوا اور میں نے پہلے یہ کام کیا تھا اس سے اتنا فائدہ ہوا اور میں آگے یہ کام کروں گا اس سے اتنا فائدہ ہوگا اور جب آنکھیں کھلتی ہیں دنیا سمجھتی ہے آنکھیں بند ہو گئیں اور حقیقت میں جب آنکھیں کھلتی ہیں اور جب موت آتی ہے اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرے گناہوں نے میری زندگی کو کس طرح تباہ کر دیا ہے اور شیطان نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا اس نے تو صاف صاف کہہ دیا انی کفرتو بیما اشرکتو مونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم تم نے اللہ کا کہنا نہ مان کر میرا کہنا مانا آج میں اس سب کا انکار کرتا ہوں میں تمہارا دوست نہیں تھا میں تمہارے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا تھا میں تو تم کو اپنے ساتھ جہنم ملے جانا چاہتا تھا اور جب انسان پلٹ کر کے شیطان کو گالی دے گا ہو گئے گا اب گالی دینے سے کیا ہو گا تم مجھے گالی دو یا میں تمہیں گالی دوں نہ میں تمہارا کچھ بھلا کر سکتا ہوں نہ تم میرا کچھ بھلا کر سکتے ہو اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انظالمین لہم عذاب علیم ظالموں کے لئے تو دردناک عذاب ہیں اس لئے میرے دوستو اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں اگر ہماری عورتیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری مائیں اگر چاہتی ہیں کہ ہمیں ولایت مل جائے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے اگر مرد چاہتے ہیں ہم اللہ کے ولی بن جائیں ہمیں اللہ کا قرب مل جائے تو پھر ہم کو اپنی پوری زندگی کو گناہوں سے مکمل خالی کرنا پڑے گا اپنی خود نگرانی کرنی پڑے گی ہم خود اپنی نگرانی کریں اللہ اگر جس کو اللہ تعالی پسند کر لیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی نگرانی کریں حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے دید قصور دید قصور کے معنی ہیں اپنے گناہوں کو تلاش کرنا اپنے گناہوں کو دیکھنا اور فرمایا جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اسے اس کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے گناہوں کو دیکھے اپنی کمیوں کو دیکھے اور ان کو ٹھیک کرے اور اگر ایک تھیلے کے اندر مٹی بھر دی جائے تو ایک چھٹکی نکالو تو مٹی نکلے گی ایک مٹھی نکالو تو مٹی نکلے گی نکالتے جاؤ نکلتی جائے گی لیکن مٹی ہی نکلے گی نا ہم تو بنے ہیں بھول چوک سے ہم بہت کمزور ہیں ہماری فطرت کے اندر بھول چوک شامل ہے اس وجہ سے واقعی جب انسان اپنے گناہوں کو خود تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو ایک گناہ کو ٹھیک کرتا ہے ایک گلتی کو ٹھیک کرتا ہے اسے اپنے اندر دوسری کمی نظر آتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے اس کو اپنے اندر تیسری کمی نظر آتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے حتیٰ کی ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنی عبادتوں میں بھی کمی نظر آتی ہے میری نواز تو اچھی نہیں ہے میرا روزہ تو اچھا نہیں ہے بس اسی پر تو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے میری بندی کی پوری زندگی گناہ سے خالی ہو چکی ہے اس کے باوجود اس کے دل میں اتنا ڈر ہے اسے تو اپنی عبادتیں بھی گناہ نظر آتی ہیں اسے تو اپنی نیکیاں بھی گناہ لگتے ہیں اور اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے بس اسی پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اولیاء میں شامل فرمائے اور آپ سب کو بھی جتنے مرد جتنی عورتیں جتنے پوری دنیا میں اس وقت بیان میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائے لیکن اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو خود تلاش کریں اور تلاش کر کر کے ایک ایک کمی کو ایک ایک کمی کو صرف تلاش نہ کر لیں تلاش کر کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکالیں اور دیکھیں نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا گناہ چھوڑنا مشکل کام ہے جب کوئی بندہ تیہ کرتا ہے جب کوئی بندی تیہ کرتی ہے کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے مجھے گناہ نہیں کرنا تو اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے دیکھیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی میں حقیقت کی خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا ایک مرتبہ تیہ کر کے دیکھیں تب احساس ہوتا ہے قدم قدم پر کتنی مشکلات آتی ہیں لیکن جب بندہ یا بندی کوشش کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر ان کے دل کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا تو نہیں تھا یہ تو اللہ کی مدد سے ہوا جب کوئی بندہ تیہ کرتا ہے مجھے حرام نہیں کمانا ہے تو اسے مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑتے اس کے بعد آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں پھر حلال کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حرام کمانا بھی چاہتا ہے تو نہیں کما سکتا ایک وقت آتا ہے بندہ اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا بھی چاہتا ہے تو نہیں بول سکتا تیہ کریں ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے شروع پر بہت پریشانی ہوتی ہے شیطان بہت پریشان کرتا ہے کسی پر غصہ آتا ہے کسی سے ناگواری ہوتی ہے اس کی برائی کرنے کا دل چاہتا ہے برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن جب انسان اپنے کو قابو میں رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ سن رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے جا کر حساب دینا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اس کے بعد تو اگر کوئی غیبت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا بعض محدثین نے تو اپنے بارے میں یوں فرمایا ان پر جو اللہ کا فضل تھا اس کا ذکر کیا اور یوں کہا کہ بھائی اور مجھ سے جو کمیاں ہوئی ہوں جو کوتہیاں ہوئی ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے لیکن مجھ سے غیبت کا حساب نہیں ہوگا اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی اور شاید ہم لوگوں کا سب سے زیادہ غیبت کا حساب ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس طرح بہت بڑے عالم تھے اور فقہ کے سب سے بڑے امام تھے اس لیے ان کو امام عظم کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے دولت مند بھی تھے بڑے مالدار آدمی تھے بڑا کاروبار تھا ان کا کپڑوں کی آڑت تھی جیسے بھیونڈی والوں کے لیے تابہ کٹائے مال بناتے ہیں وہاں جا کے بیچتے ہیں پھر وہاں سے آگے جاتا ہے اس زمانے میں چونکہ کارخانے تو ہوتے نہیں تھے پاورلوم تو تھا نہیں ہتھ کر کے ہوتے تھے گھر گھر کپڑا بنتا تھا ہاتھ سے اور ایک ایک تھان بننے میں کافی وقت لگ جاتا تھا کہیں ہفتوں لگتے تھے کہیں مہینوں لگتے تھے جیسے کام ہو کہیں سوسطرفتاری سے کام ہوتا تھا کوئی لنگی بنا رہا ہے کوئی چادر بنا رہا ہے کوئی چھوٹا تھان بنا رہا ہے کوئی بڑا تھان بنا رہا ہے تو آڑت ہوتی تھی جہاں بیوپاری بیٹھے ہوتے تھے سب لوگ جا کر اپنا اپنا مال ان کے ہاتھ بیج دیتے تھے اور دوسرے شہروں سے جو بڑے بیوپاری آتے تھے وہ اس آڑت سے خرید کر کے لے جاتے تھے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی آڑت تھی ان کا بہت بڑا ہلسل کا بیوپار تھا لوگ آ کر کے اپنا کپڑا ان کے ہاتھ بیج دیتے تھے وہ پھر دوسرے ملکوں سے جو بیوپاری آتے تھے کپڑا خریدنے کے لیے وہاں سے لے کر گئے جاتے تھے کوفہ وہ زمانے میں بہت بڑا مارکٹ تھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اچھے اچھے کپڑے بناتے تھے ایک دن دو دن پہنتے تھے اور پھر کسی کو تحفے میں دے دیتے تھے کسی کے گھر کھانا بھیج رہے ہیں کسی کے گھر پیسے بھیج رہے ہیں علماء اور طلبہ کی خدمت کرتے تھے ان کے پاس پڑھنے والے جو طلبہ آتے تھے اگر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا اس طالب علم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس زمانے میں طلبہ یہ کرتے تھے کہ کسی جگہ گئے پڑھنے کے لیے تو ہفتے میں معلوم ہوا چار دن پڑھتے ہیں دو دن جا کے مزدوری کرتے ہیں اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے وہ چار دن کا خرچ چھے دن کا پورا خرچ چلتے ہیں امام ابو حنیفر عمد اللہ علیہ کو اگر اندازہ ہو گیا کہ طالب علم بہت ذہین ہے یہ بہت اچھا ہے تم نہ کر دیتے ہیں تمہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت تمہارا جو خرچ ہے وہ مجھ سے لو اور بس اپنا سارا وقت پڑھائی میں لگاؤ امام ابو حنیفر عمد اللہ علیہ کے ایسے ہی ایک شاگرد تھے جو بچپن میں یتیم تھے ان کا اور ان کے گھر کا پورا خرچ دے کر امام ابو حنیفر عمد اللہ علیہ نے ان کو پڑھایا تھا اور آج ساری دنیا ان کو امام ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے بہت بڑے امام فقہ کے بہت بڑے عالم تھے اور اس زمانے کی دنیا کی جو سب سے بڑی حکومت تھی بنو عباس کا اقتدار تھا حارون رشید کی حکومت تھی اور حارون رشید کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی رغبے کے اعتبار سے بھی اور سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی اس حکومت کے چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یتین تھے بچپن میں ماں نے مزدوری کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ ایک دھوبی کے پاس جا کر کے کپڑا دھلنا سیکھیں تاکہ دو پیسے کما کر کے لائیں امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا ہیرہ ہے بہت قیمتی ہے بس اپنی درسگاہ میں بیٹھا لیا پڑھانے کے لئے اور جب ماں آئی کی بڑھے تجھے کیا خبر میرے گھر میں تو کوئی کمانے والا نہیں ہے یہی بچہ ہے اور تُو نے اس کو بھی بیکار کر دیا یہ مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا مجھے کیا کھلائے گا امام صاحب نے کہا امام وہاں سے کتا پیسہ کما کے لاتا کتا مجھ سے لے لیا کرو یہ بچہ میرے پاس رہنے دو پڑھنے دو تمہارے گھر کا جو خرچ ہے وہ مجھ سے لے لیا کرو ابھی کا تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا اور تمہیں یہ فکر ہے یہ مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا تمہیں پتہ ہے یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر بادام کے تیل میں بنا ہوا پستے کا حلوہ کھائے گا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر بادام کے تیل میں بنا ہوا پستے کا حلوہ کھائے گا تو ماں نے برا بھلا کہتے ہوئے یوں کہا کہ یہ بڑھا کھسک گیا ہے کریک ہو گیا میرے گھر میں روکی روٹی نہیں ہے میرا بچہ یتیم ہے یہ پستے کا حلوہ کھائے گا وہ بھی روگن بادام میں بنا ہوا اور کہاں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ امام ابو جوسف رحمت اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ حارون رشید کے ساتھ اس کے دسترخان پر کھانا کھا رہے تھے تو حارون رشید نے ایک ڈش پیش کی اور یوں کہا کہ قاضی صاحب یہ کھائیے یہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی بنتی ہے تو پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ بادام کے تیل میں بنا ہوا پستے کا حلوہ ہے امام ابو جوسف رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آسو آگئے بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے کہا میں ایک یتیم بچہ تھا میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیجا تھا تاکہ میں کپڑا دھو نہ سیکھنوں مجھے اس وقت پہچانا تھا میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میری ماں سے کہا تھا میں تمہارے بچے کو ایسے علم سکھا رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے دسترخان پر روگن بادام میں پکا ہوا پستے کا حلوہ کھائے گا آج میرے استاد کی کہی ہوئی بات سکھی ہوگی امام ابو جوسف رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحاوت کی تعریفیں کر رہے تھے صاحب امام صاحب عالم تو تھے عبادت گزار تو تھے سخی بہت بڑے تھے چھپکے چھپکے لوگوں کی مدد کرتے تھے چھپکے چھپکے لوگوں کی ضرورتیں معلوم کرتے تھے اور خرج کرتے تھے لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ سب لوگ امام صاحب کی صحاوت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جو ان کا سب سے بڑے شاگرد ہیں وہ خاموش بیٹھیں امام ابو جوسف رحمت اللہ علیہ خاموش بیٹھیں تو کسی نے کہا حضرت آپ کچھ نہیں بتلا آپ اپنے استاد کی صحابت کا کوئی واقعہ ہم کو سنائیے تو انہوں نے کہا کیا سناؤں میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا بخیل کسی کو نہیں دیکھا لوگ اکتم سے چونکے کیا کہ اول تو یہ ہے کہ امام صاحب بخیل تھے نہیں اتنے بڑے سخی تھے دوست تو دوست دشمن بھی مانتے تو پھر ان کے سب سے بڑے شاگرد تھے تنہیں چہیتے شاگرد تھے ان پر جان چھڑکنے والے اور کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بڑا کوئی بخیل نہیں دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ ہم امام ابو جسور احمد اللہ علیہ کی بات سمجھ نہیں پائے یہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو کہا حضرت ہم سمجھ نہیں پائے آپ کی بات کہلیں کہ سنو لوگ امام ابو حنیفہ کی برائیاں کرتے تھے ان سے حسد کرتے تھے ان پر جھوٹے الزامات لگاتے تھے آج تک لگاتے ہیں ان کی غیبت کرتے تھے اور اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں جمع کرتے تھے میرے استاد اتی بڑے بخیل تھے کہ سب کی نیکیاں لے کر رکھ لیتے تھے اپنی نیکی زندگی میں اس اللہ کے بندے نے کبھی کسی کو نہیں دی نہ کسی سے حسد کیا نہ کسی پر کوئی الزام لگایا نہ کبھی کسی کا دل دکھایا نہ کبھی کسی کی غیبت کی اپنی کوئی نیکی نے دی غالباً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا قول ہے یا کسی اور بزرگ کا قول ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں غیبت کیوں کروں اور کرنا ہوگا تو اپنی ماں کی کروں گا تاکہ میری کبھائی ہوئی نیکیاں میری ماں کے پاس جائے اور کسی کے پاس کیوں جائے اگر مجھے غیبت کرنا ہوگا تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری کبھائی ہوئی نیکیاں میری ماں کے پاس جائے میں اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے کیوں کروں تو دیکھیں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے نا ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں اس لئے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچائیں اپنی کمیوں کو خود تلاش کریں اس کا انتظار نہ کریں کہ ہمیں کوئی ٹوکے ہمیں کوئی منع کرے ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے ہمیں تو اللہ کی ولایت چاہیے نا ہم خود اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں جیسے اپنے جیب میں پیسے ہوں تو کوئی کہے یا نہ کہے کہ جیب بچا کر رکھنا ہرے کوئی فکر ہوتی ہے نا عورتیں اگر سفر کر رہی ہیں اور پرس کے اندر زیور ہے تو کس طرح اپنے پرس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتی ہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہیں اپنے برکے کے اندر کی جیب میں سامان لگتی ہیں کوئی چھونے نہ پائے کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے اس لئے ان کو ڈھلتا ہے مال ہے اگر چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا دنیا کا مال چلے جانے سے جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے نیکیاں چلے جانے سے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ ہمیں اپنی نیکیاں بچانے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق آتا اب یہ سوچیں گناہ سے کیسے بچیں دل تو سب کا چاہتا ہے میرا بھی چاہتا ہے آپ کا بھی چاہتا ہے مردوں کا بھی دل چاہتا ہے عورتوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا بچنا چاہیے اتنا بچ نہیں باتے تھوڑی سی کوشش بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا بچ بھی جاتے ہیں لیکن جتنا بچنا چاہیے اتنا نہیں بچ پاتے ہیں اور اگر ایک بالٹی میں بڑا سوراک ہے تو پانی جلدی بہ جائے گا چھوٹا سوراک ہے تب بھی بہ جائے گا ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ایک سوراک ہے دھیرے 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 کر کے بہ جائے گا کوئی چھوٹا گناہ بھی اگر ہماری زندگی میں باقی رہا تو عبادتوں کے ذریعے ہمارے دل میں جو نور جمع ہوتا ہے وہ نکل جائے گا ایک دل ختم ہو جائے گا دل خالی ہو جائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کا یقین ہو اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین ہو یہ جو مراغبے کرائے جاتے ہیں کبھی کبھی دل میں آتا ہے ارے نماز پڑھنا ساتھا ہے ارے قرآن کی تلاوت کرنا ساتھا ہے یہ مراغبے کی کیا ہے جب نماز ہی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے تو مراغبہ کیسے کریں یہ مراغبے اس لئے کرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں یہ یقین بیٹھے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا دھیان دل میں جمعے جب دل میں اللہ کا دھیان جمعے گا تو نماز اور اچھی ہوگی تلاوت اور اچھی ہوگی اور گناہ سے بچنا آسان ہوگا ایک نوجوان آئے ایک بزرگ کے پاس انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں ذکر بھی کرتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں آپ کی مجلس میں آ کر کہ مراقبہ بھی کرتا ہوں لیکن جب میں بازار میں جاتا ہوں تو نگاہیں میرے قابو میں نہیں رہتی اور اس زمانے کی تو مصیبت یہ ہے کہ اب تو نگاہوں کو بے قابو کرنے کے لیے بازار بھی نہیں جانا پڑتا اب تو جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ ہے گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے بس اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت بازار جاتا ہوں تو نگاہیں قابو میں نہیں رہتی کوئی نسخہ بتلا دیجئے مجھے وہ نوجوان گناہ سے بچنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ گناہ میرے دل کو ویران کر رہا ہے یہ گناہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے یہ گناہ مجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے لیکن وہ بچارہ بچ نہیں باتا تھا تو وہ اپنے شیخ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کسی شیخ سے تعلق اسی لئے ضروری ہوتا ہے جس طرح کوئی بیمار ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اس سے اپنا علاج کرائے اسی طرح روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کسی شیخ سے اپنا تعلق قائم کرے اور ان سے مشورہ لے تو شیخ نے کہا کہ بیٹا میں تم کو اس کا نسخہ بتلاوں کیسے بچ سکو گے کہہ جی حضرت بتلا دیجئے کہ پہلے میرا ایک کام کر دو اس کے بعد بتلاوں گا کہ جی حضرت بتلائیے بڑا خوش ہوا کہ میرے حضرت مجھ سے کام کیلئے کے لیے میری خوش نصیبی کی بات ہے مجھے اپنے حضرت کا کام کرنے کا موقع ملنا ہے کہ دیکھو فلا مسجد میں میرے دوست رہتے ہیں ان کے پاس مجھے دودھ بھیجنا ہے راستہ بازار سے ہو کر کے جاتا ہے تم ان کے پاس دودھ پہنچا کر کیا ہو لیکن دیکھو یہ دودھ کا کٹورہ ہے بھرا ہوا چھلکنا نہیں چاہیے چھل کے بغیر پہنچے کہ جی حضرت کہ اس کا وعدہ کرو کہ دودھ چھلکنے نہیں دو گے کہ جی حضرت میں وعدہ کر دو کہ نہیں ایسے نہیں میں تمہارے پیچھے ایک دوسرا بندہ بھیج رہا ہوں اور ایک بندے کو بلائیا کہا یہاں ہو اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اگر کئی راستے میں دودھ چھلک جائے نا تو وہیں بھرے بازار میں اس کو دو جوتے مارنا اب تو وہ نوجوان گھبرا گیا کہ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے لیکن شیخ کا حق میں کہا ٹھیک ہے حضرت آپ دیر دیجئے میں انشاءاللہ چھلکنے نہیں دوں اب وہ دودھ لے کر کے بچتے بچاتے آرام سے قدم اٹھا کر آرام سے رکھ کر دیرے دیرے اس مسجد میں پہنچ گئے دودھ چھلکا چونکہ اسے ڈڑھ لگا تھا اگر دودھ چھلکا تو دودھ کا تو نقصان ہوگا جو ہوگا اور میرے کپڑے گندے ہوں گے وہ اپنی جگہ پیچھے سے بھرے بازار میں سب کے سامنے چوتا پڑے گا تو کیا ہوگا وہاں جا کر کے جن کے پاس پہنچانا تھا پہنچا دیا اور بہت خوش ہو کر حضرت میں نے ہمیں کام کر دیا دودھ چھلک نے نہیں بھایا اب مجھے بتلا یہ نگاہوں کی حفاظت کا کیا نسخہ ہے حضرت نے کہا پہلے یہ بتلاو بازار میں کتنی دکانیں کھلی تھیں کتنی بند تھیں کتنی بھیڑ تھی اور آج کتنے چہروں کو دیکھا اس نے کہا حضرت میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا عورتیں تو عورتیں میں نے تو کسی مرد کو بھی نہیں دیکھا کہا کیوں نہیں دیکھا کہا مجھے ڈڑ لگ رہا تھا نا دودھ چھلک گیا تو پیچھے سے جوتا پڑے گا تو میرا پورا دھیان تو دودھ پر لگا ہوا تھا کہا ہاں بیٹا یہ جو جوتا پڑنے کا یقین تھا نا اس نے بازار میں تمہاری نگاہوں کو محفوظ بنا دیا اگر اللہ کی سزا کا یقین ہو جائے تو پھر بھرے بازار میں بھی تم سے بدنگاہی نہیں ہوگی اگر اللہ کی پکڑ کا یقین ہو جائے تو تنہائی میں ہاتھ میں موبائل ہو یا کچھ بھی ہو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اللہ یہ یقین مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے اور ایمان تو نام ہی ہے یقین کا اگر یہ یقین ہے تو گویا ایمان ہے اور اگر یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے یہ لمبے لمبے مراقبے اسی لئے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس کا یقین بیٹھے اللہ کی محبت بیٹھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بیٹھے جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور اللہ کا کہنا باننے کے لئے دل بیچین ہو جاتا ہے تڑپنے لگتا ہے مجھے تو اللہ کا کہنا باننا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی کا جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر نگاہوں کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے خیالات کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے شرمگاہوں کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے صحابہ اکرام کا لشکر پہنچا رومیوں کے علاقے میں ان لوگوں نے ایک شہر فتح کیا شہر میں داخل ہو تو اب لشکر میں بڑے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں تو جوان ہوتے ہیں نا فوجی تو جوان ہوتے ہیں فوجی شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو جن لوگوں کا شہر تھا جو جن ہار گئے تھے ان کے جو مذہبی لوگ تھے ان کے جو پجاری تھے ان کے جو پادری تھے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اصل میں یہ تعداد یا اسلحے کی برطری کی وجہ سے ہم سے جنگ نہیں جیتے ہیں یہ اپنے اخلاقی برطری کی وجہ سے ہم سے جنگ جیتے ہیں اگر ان کی اخلاقی برطری ختم ہو جائے تو کچھ دنوں میں ہم ان کو ہر آ کے بیٹھ دیں گے اس کے لئے ان لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ پورے شہر میں دونوں طرف اپنی عورتوں کو کھڑا کر دو نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دو نیم برہنہ حالت میں اب ایک تو ان کے ہاں جس میں بھی گورے ہوتے ہیں وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں اور کم سے کم لباس میں اور ان لوگوں کو یہ خیال تھا یہ فوجی لوگ کئی کئی بہینوں سے اپنے گھر سے دور ہیں اپنی عورتوں سے دور ہیں تو ان کی اخلاقی برطری کو ختم کرنا بہت آسان ہے جیسے ہی فوج شہر میں داخل ہونے لگی اور ان کے امیر نے یہ دیکھا کہ اوفو ان لوگوں نے یہ چال چلی ہے بس امیر صاحب نے بلند آواز میں قرآن کی آیت پڑھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بس قرآن کی آیت پڑھی اور پورے لشکر کی جو نگاہیں نیچی جھکی تو وہ صرف اپنے پیروں کے پاس دیکھتے چلی جا رہے تھے ایک فرد نے بھی کسی بڑے نے کسی جوان نے کسی سپائی نے کسی چھوٹے نے کسی بڑے نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا اور عورت تو عورت کسی مرد کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نظر بر قدم کہ بس پہر کے پاس نظر ہے سب ہی نگاہیں چکی ہوئی تھی اور آرام سے چلے گئے وہ نیم برہنہ لڑکیا کھڑی کی کھڑی رہ گئی ہیں اور جن لوگوں نے ان کو کھڑا کیا تھا ان کے تو ہاتھوں کی گوزہ توتے اڑ گئے کہ یہ کیسی قوم ہے یہ کیسی مخلوق ہے ہم ان پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے مدینہ تجیبہ میں لوگوں نے پوچھا کہ اس شہر کے مکانات کیسے تھے انہوں نے کہا ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہمارے امیر صاحب نے جب قرآن کے آیت پڑھئی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اس کے بعد ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیسی عمارتیں کیسے مکانات بس ہم تو نظر جھکا کر کے گئے اور نظر جھکا کر چلے آئے اللہ اکبر یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھ رہے نا اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں یہ معمولات کی پابندی اسی لئے کرائی جاتی ہے مرد بھی اس کا ارادہ کریں عورتی بھی اس کا ارادہ کریں اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں اپنے بڑوں کے دیے ہوئے مشوروں پر عمل کریں معمولات کی پابندی کریں اپنے نفس کی غلامی نہ کریں کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے یہ نفس بڑا خطرناک ہے یہ نفس شیطان کا ایجنڈ بن جاتا ہے نہیں اپنے بڑوں کے حکم کو مانیں کہ ہم اپنے نفس کی غلامی نہیں کریں گے ہم اپنے نفس کی بندی نہیں کریں گے ہم اپنے بڑوں کے تابع ہو کر رہیں گے یہ اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کرنے کا طریقہ ہے اور جب اس طرح سے بڑوں کا کہنا مان کر بڑوں کے مشورے کے مطابق معمولات کی پابندی کی جائے گی تو انشاءاللہ آخرت کا یقین پیدا ہوگا اور آخرت کا جواب آخرت کا حساب کوئی معمولی چیز نہیں ہے آخرت کا حساب اتنا خطرناک ہے وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں ہم کو چھپانا بھی چاہیں گے تو نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں ساری فائلیں کھل دی جائیں گے اور جو لوگ دھڑھلے سے گناہ کرتے تھے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور چھپ کر آرام سے گناہ کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں کل بھی کر رہے ہیں پرسو بھی کر رہے ہیں اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم نے سب چھپا لیا اللہ فرماتے ہیں ان کا نام اعمال سب کے سامنے کھول دیا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے ان کو زلیل کر دیا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان کے نام اعمال کو سب کے سامنے کھول دیں گے کوئی بھاگنا چاہے گا تو بھاگ بھی نہیں سکے گا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ہر ایک کو اس طرح لائے جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا ایک گواہی دینے والا ہوگا وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکے گا اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٌ اسی طرح کسی کا کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کو وکیل بنا کر کے کھڑا کر دے کوئی کسی کی طرف سے صفائی دے سکے وہاں تو انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابك قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا خود ہی اپنا نام اعمال پڑھ لو اور خود ہی اپنا حساب کر لو تمہیں کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی جج کی بھی ضرورت نہیں ہے خود ہی اپنا حساب کر لو وہاں کوئی چاہے کہ میں کچھ رشوت دے کر کے اپنے کو بچا لوں کسی سفارش کے ذریعے بچا لوں تو اللہ نے فرمایا اس دن نمال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی تعلقات میں سب سے قریبی تعلق اولاد سے ہوتا ہے دوسرے رشتوں کے تعلقات اولاد کے بعد ہیں دوست احباب کے تعلقات اولاد کے بعد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں نہ مال کام آئے گا نہ کسی طرح کے کوئی تعلق کام آئے گا اولاد ہی کامنا آئے گی تو دوسرے تعلقات کیا کام آئیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ یاد رہے کچھ بھول جائے کچھ اللہ کو کیا کسی نے اور دھوکے میں پکڑ لیا اس کو ایسا نہیں ہوگا تمہارا رب بھولتا بھی نہیں ہے انسان کے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا جس کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ میرا کتنا اچھا نام اعمال ہے اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا رہے گا وہ کہے گا کاش کہ مجھے نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا تو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں گویا اس کی فائل اس کو پکڑا دی جائے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی عدالت میں حاضر نہ ہو اور دور دور سے فیصلہ کر دیا رہے ہر ایک کو حاضر کی رہے گا اللہ نے فرمایا سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے ایک کو ہم حاضر کر کے پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلہ نہیں سکتا دنیا میں ایک عدالت سے دوسری میں اس سے اوپر اس سے اوپر ہائی کورٹ میں اس سے اوپر اپیل کی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فیصلے کے بعد کہیں کوئی اپیل نہیں ہو سکے گی میرے فیصلے پر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ایسے گواہ کھڑے کر دیں گے انسان کی اللہ ایسے گواہ کھڑے کر دیں گے کہ انسان کی انکار کرنے کی ہمت نہیں رہ جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن ہاتھوں سے گناہ کیا ہوگا وہ ہاتھ گواہی دیں گے جن پیروں سے گناہ کیا ہوگا وہ پیر گواہی دیں گے جن آنکھوں سے گناہ کیا ہوگا وہ آنکھیں گواہی دیں گے یوم تشہد علیہم السرطہم وعیدیہم وارجلہم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے انسان سمجھتا ہے ہم گناہ کر کے بھول گئے تو اللہ بھی بھول گئے ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ کو کیسے یاد رہے گا اللہ نے فرمایا احصاغ اللہ و نسو لوگ بھول گئے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتے ہیں اللہ کو سب یاد ہے اس دن اللہ تعالیٰ ایسے معیار بنائیں گے نیکی اور گناہوں کو جاچنے اور پرکھنے کے جن میں ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بچ نہیں سکے گی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ایسے انصاف کے ترازو نصف کریں گے ایسے انصاف کے ترازو لگائیں گے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ عَتَيْنَا بِهَا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ بھی پیش کی جائے گی چاہے رائے کے دانے کے برابر گناہ ہو چاہے رائے کے دانے کے برابر نیکی ہو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی زائے نہیں ہوگی کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کہ وَبَالْ سے بھی انسان بچ نہیں سکے گا وَكَفَ بِنَا حَاسِبِينَ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم حساب لینے والے ہیں ہماری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں تو ہم حساب لینے والے ہیں اللہ حُبَّلِ جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اتنے طاقت والے ہیں اور اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے اور یہ یقین آتا ہے دیر دیر تک اللہ کو یاد کرنے سے اس لیے مرد بھی اس کا ارادہ کریں کی پابندی کریں گے الیک سے اگر وقت نہیں مل پاتا نماز سے پہلے نماز کے بعد چند منٹ نماز سے پہلے مراقبہ کر لیں چند منٹ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دس منٹ کے لیے بیٹھ جائیں خاموشی سے مراقبہ کر لیں اس کے بعد چلیں اتنا تو کچھ مشکل نہیں ہے نا سونے سے پہلے رات میں سارے کاموں سے فارغ ہو گئے دو رکعت نماز توبہ پڑھیں اور اللہ سے سچے دل سے وافی مانگے اللہ آج دن دور مجھ سے جو کمیاں ہو گئیں جو کوتایاں ہو گئیں اللہ میں مجرم ہوں آپ کے دربار میں حاضر ہوں مجھے معاف کر دیں جے اس کے بعد پندرہ منٹ مراقبہ کر لیں بیس منٹ مراقبہ کر لیں تاکہ دل اللہ کی آس سے آباد ہو جائے اس کے بعد دعا پڑھ کر کے سوچیں رات میں نہ موبائل دیکھیں نہ کسی اور مصروفیت میں وقت گزاریں بس اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یادہ پھر سو جائیں کیا پتہ اس سونے کے بعد ہم اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے کتنے ایسے ہیں جو سوتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے سوتے رہ جاتے ہیں تو اگر ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے تو ہم اللہ کی یاد کے ساتھ سوئے ہوں ہم اللہ سے دل لگا کر سوئے ہوں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوں میرا بندہ میری بندی مجھ سے معافی مانگ کر کے میرے دربار میں حاضر ہو کر مجھے یاد کرتے کرتے سوئے تھے اب اگر میں نے ان کی روح کو نکال لیا اور واپس نہیں کیا تو میں ان کو سیدھے جنت میں بھیجتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائے اب تک ہم سے جو گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دے اور قیامت کے دن کی ذلت سے اللہ میری اور تمام انسانوں کی تمام مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنا اپنی نسبت کے نور سے بھر دے اپنا خاص تعلق ہمیں عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے ہم کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اب انشاءاللہ دعا سے پہلے جو مرد اور جو خواتین توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں توبہ تو ہم سب کی ضرورت ہے سب کو پڑھنا چاہیے جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور سلسلے میں داخل ہونے کیلئے توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں باقی جو پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ اپنی توبہ کو تازہ کرنے کی نیت کریں اور ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بی اسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیح برحمتی کا یا ارحم الراحمین اللہ تعالی اس طوبہ کو قبول فرمالے اللہ اس کو توٹنے سے بچالے اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے ہمارے بزرگوں نے کچھ معامولات بتلائے ہیں ان کو بہت غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کی پوری پوری کوشش کریں صبح و شام کی تذبیحات پڑھا کریں ایک تذبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب ایک تذبیح در الشریف کی اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک بہتر تو یہ ہے کہ دونوں وقت ایک ایک تذبیح پڑھیں لیکن اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے وقت نہیں ملتا ہے تو اس کی کوشش کریں کہ کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک ایک تذبیح تو ضرور ہو جائے استغفار کی اور درشریف کی آج ہی ایک دوست نے مراقبے کے اندر یہ آواز سنی اور اس کو محسوس کیا کہ گویا روزہ اقدس پر حاضر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے کوئی ڈاٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ روزے پر لوگوں کی حاضری نہیں ہو رہی درود و سلام بہت کم پہنچ رہا ہے لوگوں سے کہو کہ درود و سلام کی تعداد بڑھائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب خوب محبت کے ساتھ تڑپ تڑپ کر درود پڑھا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کریں ہم جتنا درود پڑھیں گے ہمارا ہی فائدہ ہوگا ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے دس رحمتیں نازل ہوں گی امت جتنا زیادہ درود و سلام کا توفہ بھیجے گی اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے امت پر رحمتیں آئیں گی اور اس وقت ہم رحمتوں کے پہلے سے زیادہ محتاج ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے سازشوں سے بچنے کے لیے روزی میں برکت کے لیے گھروں کے جگڑے ختم کرنے کے لیے ہر چیز میں ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں ہم جتنا زیادہ درود و سلام کا توفہ بھیجیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ہم کو اتنی رحمتیں ملیں گی اسی طرح روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں ایک صحابی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ فرمایا اس کی کوشش کیا کرو کہ مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے اس لئے بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں تاکہ مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے لیکن اگر کسی مجبوری سے ایک پارہ نہیں ہو پاتا تو ناغے سے بچیں آدھا پارہ پڑھیں پاؤ پارہ پڑھیں بہت کم پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے ایک رکو پڑھیں دو رکو پڑھیں لیکن کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرنے پائے اس کی کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں جب دل میں اللہ کا دھیان رہے گا تو شیطان اپنے وسوسے نہیں ڈال سکے گا اور روزانہ پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں جیسے میں نے بتلایا زیادہ وقت مراقبہ کرنے تو بہت اچھا ہے اللہ کا قربہ حاصل کرنے کے لیے تو کرنے والے گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ کرنے والے گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں لیکن اگر کبھی زیادہ وقت نہیں ملتا تو ایسا کہنے جس دن زیادہ وقت مل جائے اس دن لمبا کرنے جس دن چھٹی ہو اس دن ایک گھنٹہ مراقبہ کرنے دو گھنٹہ مراقبہ کرنے باقی دنوں میں آدھا گھنٹہ کریں بیس منٹ کریں پندرہ منٹ کریں کسی دن بہت زیادہ مصروفیات ہے وقت نہیں ملتا مسجد میں چلے گئے سنت پڑھ لی اس کے بعد فرض سے پہلے جو وقت ملا اس میں مراقبہ میں بیٹھ گئے عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں سنت پڑھ لی فرض پڑھ لی اور اس کے بعد دس منٹ مسلح پر بیٹھے بیٹھے مراقبہ کر لیں اس کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہوں اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ کتمی برکت ہوگی وقت میں برکت ہوگی کاموں میں برکت ہوگی گھر کے معاملات میں برکت ہوگی انشاءاللہ اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں اس عاجز سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اس علاقہ کا وہ وارس اپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں اور جب بھی وارس اپ پر اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے مقام کا اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ حالات کس نے لکھا ہے اور کہاں سے بھیجائیں اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراغبہ کر لیں آنکھیں بن کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں اللہ 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 موسیقی موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرمالیں سبحان رب العلی علی علی وحا واللہم سلی علی سیدنا محمد پروردگار عالم ہم بڑے گنہگار ہیں خطاکار ہیں اقراری مجرم ہے اللہ سر سے پیر تک گناہ وڈوبے ہوئے ہیں اللہ آپ رحیم ہیں قریب ہیں ستار ہیں غفار ہیں اللہ اللہ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیکاری بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجا اللہ دن کے اجالے میں جو گناہ کیے رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیے مجمع میں جو گناہ کیے تنہائیوں میں جو گناہ کیے اللہ جو گناہ ہم اجاد ہیں جن گناہوں کو ہم بھول گئے ہیں پیارے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجا اللہ اپنی ولایت نصیب فرما دیجئے اپنا قرب نصیب فرما دیجئے اللہ اپنی نسبت کا نور عطا فرما دیجئے اللہ نفس اور شیطان کے فطلوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریس فرما دیجئے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے اللہ ہمارے انگ سر رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے اللہ جو گناہ کرتا رہتا ہے ایک نہ ایک دن ضرور ضلیل ہوتا ہے اللہ جو نیکیہ کرتا رہتا ہے آپ اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے طاعات کی عزت نصیب فرمائیے اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے دلوں کی اور تعلقات کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اللہ سب کو خوشی و بھری زندگی آتا فرمائیے پیار و محبت کی زندگی آتا فرمائیے اللہ چھوٹوں کی بڑوں کی مردوں کی عورتوں کی بوروں کی بچوں کی اللہ سب کی اصلاح فرما دیجئے اللہ سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے اللہ سب سے آپ راضی ہو جائیے اللہ سب کو نیک بنا دیجئے اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیت دور فرما دیجئے اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض عدا کرا دیجئے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجے اللہ جر گھنوں میں اختلافات ہیں جھگڑیں ہیں اللہ اختلافات کو محبتوں سے بدل دیجے اللہ اختلافات کو محبتوں سے بدل دیجے اللہ جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیجئے دلوں کو جوڑ دیجئے ایک دوسرے کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائیے ایک دوسرے کی حقوق عدا کرنے کے توفیق عطا فرمائیے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے ذمہ جس کے بھی حقوق باقی ہیں محض اپنے فرد و کرم سے ان کو عدا کرا دیجئے اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیجئے اللہ بندوں کے حقوق عدا کرا دیجئے اللہ قیامت کی دن ہمیں اس طرح کھڑا کیجئے کہ کسی بندے اور کسی بندی کا ہاتھ ہمارے گریبان میں نہ ہو ہمارے ذمہ کسی کا حق باقی نہ ہو اللہ آپ کے حقوق عدا ہو چکے ہوں مخلوق کے حقوق عدا ہو چکے ہوں آپ کے سارے حقوق معاف ہو چکے ہوں اللہ ایسی حاضری نصیب پر بھائیے اللہ قیامت کے دن ہمیں داہنے ہاتھ میں نام عمال دیجئے بائے ہاتھ میں نام عمال ملنے کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہماری عمر میں صحت میں اللہ ہمارے کاروبار میں ہماری کمائی میں ہماری عبادتوں میں ہماری نیکیوں میں اللہ برکت عطا فرمائیے اللہ جب تک زندہ رکھئے پوری طاقت و قوت کے ساتھ زندہ رکھئے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اللہ بیماریاں دور برما دیجئے اللہ طاقت و قوت عطا فرمائیے اللہ طاقت و قوت کا صحیح استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائیے اللہ طاقت و قوت کو آپ اپنی یاد میں اور اپنی عبادت کیلئے استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائیے اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے جو اس دنیا سے جا چکے ہمارے اعزا ہمارے رشتہ دار ہمارے اسادزہ ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے جتنے بھی ایمان والے اس دنیا سے جار چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ اپنے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے اللہ ہمارے جاننے والوں میں ہمارے تعلق والوں میں جن کو آپ نے اس دنیا سے بلا لیا اللہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ان کے بچوں کی کفالت فرمائیے اللہ ان کے گروانوں کی حفاظت فرمائیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے ہر خیر مقدر فرمائیے ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاوں کے لئے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں محض اپنے فرد لو کر ہم سے سب کو دین دنیا کہ بھلائیوں سے مالہ مال فرمائیے اللہ ہم سب کی طرف سے بے انتہا رحمت نازل فرمائیے اور درود و سلام کا تحفہ بھیج دیجئے رحمت دعالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرمائیے اور ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے حضور کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کا اولین داخلہ نصیب فرمائیے اللہ بے حساب رحمت نازل فرمائیے حضور کی ازواج متحرات پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ان سب کے ازواج متحرات پر حضرات خلافہ راشدین پر اور تمام صحابہ اکرام پر تمام صحابہ اکرام پر اللہ ہمیں صحابہ اکرام کا غلام بنا دیجئے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کا غلام بنا دیجئے اللہ قیامت کے دن ہمیں حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ اٹھائیے صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑا کیجئے اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ جو صحابہ اکرام سے دشمنی کرتے ہیں اللہ وہ ہمارے دشمن ہیں اللہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اپنا دوست نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ سب ہمارے اپنے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے والا بنا دیجئے اور اللہ جو صحابہ اکرام کی بے عزتی کرتے ہیں اللہ اگر ان کی قسمت میں توبہ نہیں لکھی تو آپ انہیں دنیا میں بھی زلیل کر دیجئے ان کو آخرت میں بھی زلیل کیجئے اللہ کہیں بھی ان کو اللہ کہیں بھی ان کو زلت سے بچنے نہ دیجئے ان کو عبرت کرنا مونہ بنا دیجئے اور اللہ جن کے اندر ذرہ بھی خیر ہے آپ انہیں توبہ عطا فرما دیجئے توبہ کی توفیق دے دیجئے اللہ اللہ تمام صحبہ اکرام پر اپنی بے انتہار احمد نازل فرمائیے اللہ تمام محدثین پر تمام فقہہ پر تمام ایمہ اور مشتہدین پر تمام شہدہ پر تمام اولیاء اکرام پر اللہ تمام سلاسل کے تمام مشایخ پر اور اللہ ساری دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والوں پر اس امت کے اور پشلی امتوں کے جو جا چکے جو موجود ہیں جو آئندہ پیدا ہوں گے اللہ سب کی روحوں پر بے انتہار احمد نازل فرمائیے اللہ سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے اور اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں کے صدقے اور تفیل میں ہم سب کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا تواب رحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین